بی جی پی سانسد نے کہا اڈانی کی خلاف ایڈی چانچ تو بنتی ہے پر پی ایم پہلے افسروں کا بیک گراؤنڈ چانچ لے بی جی پی سانسد سبرمنیم سوامی نے کہا کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے معاملے میں ادیوک پتی گاؤتم اڈانی کی خلاف پرورتن ندیشالے کی چانچ ہونی چاہیے انہوں نے تنچ کستے ہوئے کہا کہ چانچ کرانے سے پہلے موڈی کو چاہیے کہ افسروں کا بیک گراؤنڈ چانچ لے سانسد نے تنچ کستے ہوئے اڈانی کو ٹوپیز آرٹسٹ قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ اڈانی کی چانچ میں ایسے افسروں کو لگایا جانا ضروری ہے جو نشپکش ہوں اور دباو نہ مانتے ہوں بکول سوامی اڈانی بہت شاتر ہے اور افسروں کے ساتھ ملی بگت کر ساکشیوں کو نسٹ بھی کر سکتا ہے جب ایک یوزر نے سوامی سے پوچھا کہ اڈانی گروپ نے سبھی آرپوں کو خارس کیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کیول منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں یوزر کو نصیحت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گول پوش چینچ مت کریے ویسے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب راج سبح سانسد نے اڈانی پر حملہ بولا ہے اس سے پہلے بھی وہ ان پر نشانہ ساتھتے رہے ہیں اسی سال جنوری میں انہوں نے گوتم اڈانی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا تھا کہ اڈانی گروپ پر بینکوں کا ساڑھے چھا لاکھ کروڑ کا اے ان پی ہے انہوں نے چنونتی دے کر کہا کہ اگر وہ غلط ہیں تو درست کریں سوامی کا کہنا ہے کہ اڈانی کی سمپتی دوہزار سولہ کے بعد سے ہر دو سال میں دو گنی ہو رہی ہے تو وہ بینکوں کا کرز کیوں نہیں چکاتے پھر انہوں نے کٹاکش کر کہا تھا کہ جیسے انہوں نے چھے ائرپورٹ خریدے ہیں شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جلد ہی وہ ان بینکوں کو بھی خرید لیں گے جن کی طرف ان کی دینداری بنتی ہے اس سے پہلے مارچ میں سوامی نے بھڑکتے ہوئے گوتم اڈانی پر تب حملہ بولا تھا جب ادیوک پتی نے مامیار کی سینہ کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی سوامی نے مانو ادھکاروں کا ماملہ اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ کیا یہ بات پی اے موڈی کو اس نزدی کی دوست کی پتہ ہے گور طلب ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ڈیپوزیٹری لیمٹیڈ نے البولا انویسٹمنٹ فنڈ، کریسٹا فنڈ اور اے پی ایمیس انویسٹمنٹ فنڈ کے اکاؤنٹس فریز کر دیئے ہیں یہ خبر بھارت اور ایشیا کے دوسرے سب سے بڑے رئیس گوتم اڈانی کے لیے اچھی نہیں ہے ان ویدیشی فنڈ کے پاس اڈانی گروپ کی چار کمپنیوں کے ترتالیس ہزار پانسو کروڑ روپے سے ادھک مولی کے شیئر ہیں انسڈیل کی ویب سائٹ کے مطابق ان اکاؤنٹس کو اکتیس مئی کو یا اس سے پہلے فریز کیا گیا تھا اس خبر کے بعد بھارتی شہر بازار میں اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں بھاری گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اڈانی کی چھے میں سے پانچ کمپنیوں میں اس خبر کے بعد لور سرکٹ لگ گیا ان تینوں کی اڈانی انٹرپرائزز میں چھے دشملو بیاسی فیز تھی اڈانی ٹرانسمیشن میں آٹھ دشملو تین فیز تھی اور اڈانی ٹوٹل گیس میں پانچ دشملو بیانوے فیز تھی اور اڈانی گرین میں تین دشملو اٹھا